اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زنیرہ ماہم اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے میرا جسم میری مرضی سب لوگ اپنی رائے دے رہے ہیں اور اظہارِ آزادی رائے سب کا رائٹ ہے سب کا حق ہے میں بھی اس بارے میں اپنی رائے دینا چاہتی ہوں آج کل ایک کلپ بہت ہی زیادہ وائرل ہوا ہے ایک پروگرام کا جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس میں ایک ہوسٹ ہیں ایک سینیٹر صاحب بیٹھے ہیں خلیلو رحمان کمر ایک رائٹر بیٹھے ہوئے ہیں اور ماروی سرمت کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے تو ان کے بارے میں آپ گوگل کر کے ساری ڈیٹیلز لے سکتے ہیں ان کی پکچرز کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ نوٹس کریں گے کہ زیادہ تر پکچرز میں ان کے ماتھے پر بندی نظر آتی ہے اس کا کیا مقصد ہے اس بات کا مطلب مجھے تو نہیں پتا بہرال اگر آپ بھارتی ناری بھی بننا چاہتی ہیں تو میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ بھارتی ناری بھی اپنے ماتھے پر تلک اس لیے لگاتی ہے کیونکہ وہ بھی اپنی ساری کے پلو سے اپنے چہرے کو چھپاتی ہے وہ بھی اپنے آپ کو ڈھک کے رکھتی ہے تو بہرال سب کی کیونکہ رائے ہوتی ہے تو آج میں اپنی رائے آپ کو دوں گے اور اس کے بعد میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی کہ آپ مجھے اپنی رائے دیجئے کہ کیا آپ میری رائے سے متفق ہیں یا نہیں ہیں آج میں نے کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ لکھے ہیں تاکہ میں کوئی بھی irrelevant بات نہ کروں اور پوری جو اس کے context میں بات جاتی ہے میں اسی کے مطابق اپنے پوائنٹس دوں تو چلیے آئیے آج کے پہلے پوائنٹ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ اس پروگرام کے اندر ہوا یہ کہ سب لوگوں نے ایک چھوٹا سا clip دیکھا ہے لیکن اس سے پہلے کیا ہوا ہے اس کے بعد کیا ہوا ہے یہ لوگ نہیں جانتے اگر آپ پورا پروگرام دیکھیں گے تو آپ خود سے اس بات کو فیصلہ کر پائیں گے تو چلیے آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے اس پہ جب ڈیبیٹ شروع ہی تو ماروی صاحبہ کیا کر رہی تھی کہ ہر ایک ہی بات کو ٹوکتی چلی جارہی تھی اور بار بار ایک لفظ بول رہی تھی میرا جسم میری مرضی میرا جسم میری مرضی اس کو دیکھنے کے بعد مجھے یہ لگا کہ خلیل الرحمن کمر صاحب جو ہیں وہ زچ ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے یہ الفاظ استعمال کی گو کہ یہ الفاظ غلط تھے انہوں نے گھٹیا عورت کہا انہوں نے بچ کہا انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا سبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے تھا کیونکہ وہاں پر عورت جو ہوتی ہے وہ پھر اپنی عزت کے نام پہ اور بہت ساری چیزوں کو پلیک آرڈز جو انہوں نے اٹھائے ہوتے ہیں اس کے اوپر لکھ کے اپنے پتہ نہیں کیا کیا الٹسیدے خیالات کا اظہار کرتی ہیں بہرحال چلیے آئیے پروگرام کے کچھ باتوں کی طرف چلتے ہیں کہ ماروی سربت صاحبہ نے جو ایک بات کی سینیٹر صاحب کے سامنے کی پوری دنیا کے سامنے کی اور یہ ریکارڈ کا حصہ یہ میں خود سے نہیں کہہ رہی یہ دکھیں میں نے لکھے ہیں پوائنٹس انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ اگر ہم عورتیں چاہیں گے تو شوہر کے ساتھ تعلق بنائیں گے اور اگر ہم چاہیں گے تو ہم نہیں بنائیں گے اس بات کا کیا مطلب ہے آپ خود بتائیے کہ اگر شادی کا مقصد ہی کیا ہے اپنی نسل کو آگے بڑھانا شادی کا مطلب ہی کیا ہے کہ زنا سے بچنا غلط کاری سے بچنا اور ایک رشتے کو جسے ہمارا مذہب جائز قرار دیتا ہے اس کو آگے لے کر چلنا پوری ایمانداری کے ساتھ لیکن یہاں پر ماروی صاحبہ کیا کہہ رہی ہے کہ لڑکیوں کو وہ یہ ترغیب دے رہی ہیں کہ شادی کرنے کے بعد بھی اگر لڑکیاں فیزیکل ہونا چاہتی ہیں یا نہیں ہونا چاہتی ہیں تو یہ سب ان کا حق ہے اگر یہ ان کا حق ہے تو آپ مجھے بتائیے انہیں شادی کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے وہ شادی نہ کریں اور یہی وہ پوائنٹ ہے جو وہ اصل میں چاہتی ہیں اسی ایجنڈے کو دراصل وہ تقویت دینا چاہتی ہیں کہ لڑکیاں شادیاں کرنا چھوڑ دیں اور وہ لیو ان ریلیشنشپ میں رہنا شروع کر دیں دوسرا پوائنٹ ہے وہ کہتی ہیں آن سکرین کہ ہم چاہیں گے تو ہم بچے پیدا کریں گے اور اگر ہم چاہیں گے تو ہم بچے پیدا نہیں کریں گے آپ نے بہت سارے پلائیکارٹس دیکھے ہوں گے کہ اس میں بھی انہوں نے یہی دکھایا ہے کہ نو بچہ دانی اور سامتھنگ اور مجھے تو ایسے الفاظ بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے لیکن ایک بات یاد رکھئے عورت یا مرد انہوں برابر ہیں لیکن کسی چیز میں مرد کو برکری حاصل ہے اور کسی چیز میں عورت کو آپ دیکھئے کہ عورت اگر ماں ہے تو ماں کے پیرو تلے جنت ہے لیکن اگر اس جنت کا کوئی دروازہ ہے تو وہ باپ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کے پیرو تلے جنت ہے تو عورت جو ہے وہ ہر چیز کی حق دار ہے آدمی سے بہتر ہے ایسا نہیں ہے پھر ماروی صاحبہ نے اس پروگرام کے اندر کہا کہ عورتیں یعنی لڑکیاں اب یہ ظلم برداشت نہیں کریں گے اب مجھے بتائیے وہ کس وائلنس کی بات کر رہی ہیں وہ کس ظلم کی بات کر رہی ہیں کیا یہ ظلم ہے کہ لڑکیاں شادی کر رہی ہیں ماروی صاحبہ فرماتی ہیں کہ لڑکیوں نے کیا کیا تھا پورے کپڑے تو پہنے ہوئے تھے صرف انہوں نے ہاتھ میں پلیکارڈز اٹھائے ہوئے تھے اور ان پلیکارڈز پر کیا لکھا ہوا تھا چلیے آئیے میں آپ کو پلیکارڈز پڑھ کے بتاتی ہوں آپ خود مجھے بتائیے گا کہ جو اس پر لکھا تھا کیا وہ قابلی برداشت تھا یا نہیں تھا سب سے پہلا جو پلیکارڈ ہے اس پر لکھا تھا میرا جسم میری مرضی اس کا کیا مطلب ہے آپ کی کیا مرضی یعنی آپ کا بھائی آپ کا باپ اگر آپ کو کسی بات سے منع کر رہا ہے تو آپ اسے آگے سے یہ کہیں گے کہ میرا جسم میری مرضی یعنی معاشرے کو آپ کس بے راہ روی کی طرف لے کے جارے ہیں پھر اس پر لکھا تھا لو بیٹھ گئی ٹھیک سے لو بیٹھ گئی صحیح سے جو یہ لکھا ہے اب آپ ہی بتائیے کہ کیا ہر گھر میں جو لڑکی ہوتی ہے جو بیٹی ہوتی ہے جو بچی ہوتی ہے اس کو شروع سے تربیت کا حصہ نہیں ہوتا اسے سکھائے نہیں جاتا کہ تم نے کس طرح سے بیٹھنا ہے اگر اس کو صحیح سے بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے پورے خاندان کی تربیت کرتی ہے وہ آگے کیا تربیت کرے گی تو آپ لڑکیوں کو اس طرح سے بیٹھنے کی ترغیب دے رہے کہ یہ بیٹھنے کا طریقہ ہے پھر کیا لکھا ہے کہ میں آوارا میں بچ چلے یعنی کہ اگر آپ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں اس معاشرے کی تو آپ بہتر ہے کہ پھر اس معاشرے میں چلے جائیں جہاں پر ان سب چیزوں کو حلال سمجھا جاتا ہے وہاں چلے جائیں آپ کو آزادی ہے پاکستان میں رہ کے آپ لوگوں کو کیوں خراب کر رہے ہیں پھر لکھا ہے کھانا خود گرم کر لو اب آپ خود بتائیں کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کا ناننفقہ پورا کرتا ہے اس کے لیے ہر چیز وہ پوری کر رہا ہے تو عورت کا کوئی حق نہیں منتا کوئی فرض نہیں منتا کہ وہ اس کے لیے کھانا ہی گرم کر دے ٹھیک ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ میہ بیوی اگر میوچلی انڈرسٹیننگ کے ساتھ کچھ کام کر رہے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن محض کھانے کو ایک بات بنا کر آپ لوگوں نے اس کو ایشو بنا دیا پھر ایسے الفاظ کے جنہیں میں اپنے موں سے بول میں نہیں سکتی آپ دیکھ لیں یہ کوئی باتیں ہیں کرنے والی ایک لڑکی ہونے کے ناتے چاہے میں دنیا کی سب سے طاقتور انسان بن جاؤں چاہے میں فائنینشلی اپنی فیملی سے دس گناہ زیادہ سٹرانگ ہو جاؤں یا سو گناہ میں پھر بھی چاہوں گی کہ میں اپنے بھائی اپنے باپ اور اپنے شوہر سے ایک قدم پیچھے رہ کر چلوں اس لیے نہیں کہ میں ان سے کم تروں بلکہ اس لیے کہ ان سے پیچھے چلنے میں مجھے اس بات کا احساس رہے گا کہ میرے رہبر میرے رانوما مجھ سے آگے ہیں تو اپنی اپنی سوچ کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے تو خدارہ آپ اس طرح کی جو مومبتی مافیا ہے ان سے بچیں اور اپنے آپ کو خراب مت کریں کیونکہ ان کے ایجنڈے کو آپ تقویت پہنچا رہے ہیں کیونکہ آپ ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں مگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ اصل میں یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں یہ پروپر سپانسرشپ ہوتی ہے ان کو پیسے ملتے ہیں اس پیسے کے بحاف پر یہ اس طرح کی کیمپینز چلاتے ہیں اور ہمارے معاشرے کو خرابی کے طرف لے کر جا رہے ہیں جو کہ بہت حد تک ہو بھی چکا ہے اگر آپ نائنٹیز میں دیکھیں ٹو تھاؤنگ میں دیکھیں اور اس کے بعد آج کا معاشرہ دیکھیں تو بتائیے کتنا فرق پڑ چکا ہے آج کی لڑکیاں کیسے یونیورسٹی جاتی ہیں کیسے کالیجز جاتی ہیں کیسا ماحول ہے اب وہاں کا کس طرح وہ ایک وقت تھا کہ جب اپنے گھر والوں کو بتانی سکتی تھی کہ ہم کسی کو پسند کرتے ہیں جو کہ غلط بات نہیں ہے لیکن آج تو وہ بوائی فرینڈ کے ساتھ کھل نام ڈیٹس مارتی ہیں تو یہ ہمارے معاشرے کو سلو پوائزننگ کی جاری ہے مگر یاد رکھیں کہ کل آپ بھی ماں بنیں گی اور جب آپ کی بیٹیاں یہ سب کچھ کریں گی تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی امید کرتی ہوں کہ میری رائے سے آپ متفق ہوں گے اگر ہیں تب بھی بتائیے اگر نہیں ہے تو اپنا نیریٹیو بتائیے ہمیں ایک دوسرے پر تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے لیکن ہمیں غلط اور صحیح کہنے کا جو ہم سمجھتے ہیں وہ ضرور حق ہے تو میں آپ لوگوں کا انتظار کر رہی ہوں بتائیے تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نیکے پان